سبسکرائب ناو اور پرسٹا بیل آئیکن نیور مسن اپڈیٹ کرتے ہیں تو ابھی ہمارے درنے کی وجہ سے پیٹرولنگ تو ذرہ بڑھ گئی ہے جس کی وجہ سے وہ دور ہے جس دن ہم ہم درنہ قتم کرے کیونکہ سمندر میں تو موجود ہیں دو ڈائی ازار تو حکومت پہلوچستان وفاقی حکومت جب تک ان کو یہاں سے فارغ نہیں کرے گی انہوں سے دیا اجازت نامہ منسوق نہیں کرے گا ان کے ممنوع جال اس سے ضبط نہیں کرے گا یہ تلوار تو ہمارے سر پر لٹکی ہوئی ہے اور یہ ہمارے اوپر تو وہ بالو جان ہے مولا صاحب یہ مجھے بتائیے بارڈر مینجمنٹ کی بھی بات ہوئی وہ حکومت یہ بھی کہہ رہی ہے کہ کچھ انہوں نے ایز آف کیا ہے یعنی کچھ سہولتیں دی ہیں جو آپ کا دینینا مطالبہ تھا کہ ایران کے ساتھ بارڈر پر ٹریڈ ہے کیا اس میں کچھ بحالی عملی طور پر ہوئی ہے یا وہ بھی علانات تک محدود ہے دیکھیں بارڈر میں تو عملی طور پر کچھ بھی نہیں ہے انہوں نے ایک نوٹفیکشن ہمیں دیا صوبہ حکومت کے نمائندوں نے کہ ایف سی کا بارڈر امور سے کوئی تعلق نہیں ہے جو بارڈر امور ہے لوگوں سے جو معاملات ہیں تجارتی معاملات ہیں ایف سی کا کوئی تعلق نہیں ہے اب تک ایف سی ایک ہفتہ گزرا ہے ایف سی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے صوبہ حکومت کا نوٹفیکشن کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اور یہ صرف باتیں کر رہے ہیں عملی طور پر بارڈر عمر پہ کوئی پیشرف نہیں ہے یہ صرف لفاظی ہے اور باتیں ہیں اچھا مولانا صاحب انہوں نے یہ بھی کہا ظہور بلے دینے میں نے پوچھا کہ پانی کا مسئلہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے اس کا کیا کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ گوادر میں ایسا ج پانی کا مسئلہ حل ہو گیا ہے دو تین ڈیمو کے نام بھی لیا کہ انہیں کنیکٹ کر رہے ہیں تو اس کی وجہ سے پانی جو ہے آ جائے گا اصل جو پانی کا مسئلہ اس وقت رہ گیا ہے وہ صرف جیوینی میں رہ گیا ہے یہ بات کی صد تک درست ہے یہ بات تو درست ہے کہ پانی ہمارے پاس تو موجود ہے پانی کے سپلائی کے مسائل ہیں پیپ لین کے مسائل ہیں جیسے جیوینی کا گوادر سے جیوینی یہ بلکل بہت بڑا دیرینہ مسئلہ ہے تو پانی تو موجود ہے لوکل جو سپلائی کے پیپ لین کے مسائل ہیں وہ ہیں لیکن پانی تو موجود ہے یہ پبلک کلت کی یہاں کے جو لینڈ مین افسران ہیں ان کی نائلی اور قائلی کی وجہ سے سپلائی میں مسائل ہوتے ہیں لیکن پانی تو موجود ہے تو یعنی آپ پانی مسئلہ نہیں ہے گوادر کے لوگوں کے لیے دیکھیں پانی کے جب یہ مسئلہ جب بارش نہیں ہوتی پانی کے زخیرہ نہیں ہوتا تو پانی مسئلہ تو ہے لیکن ابھی جو میں بات کر رہا ہوں تو پانی موجود ہے پانی سپلائی کے جو اندرونی جو لوکل مسائلیں ہو مسئلہ ہے لیکن ابھی پانی سے بہت بڑا مسئلہ ہمارا جو معاش کا ہے جو روزگار کا ہے یہ ٹرالنگ کا اور بارڈر کا جو میرا معاش ہے سب سے بڑا ابھی فیلال مسئلہ وہی ہے اچھا سر ٹرالنگ کا تو چلو پھر بھی سمجھ میں آتی ہے کہ بالکل جیسے آپ نے کہا ان او سیز کینسل کرے گا وہ بھی کوئی لمبی کہانی دے رہے تھے کہ سندھ سے بات ہوگی یہ اگر مسئلہ حل ہو جائے اور شاید یہ ایک قدرن آسان مسئلہ ہے حل کرنا کیونکہ بارڈر مینجمنٹ پر جب ہم بات کرتے ہیں تو پھر سیکیورٹی کی میں اور باہی کیروں کی سندھر تک رسائی کا مسئلہ حل ہو جائے یہ اگر مسئلہ حل ہو جائے تو ابھی کے لیے آپ کے لیے کافی ہوگا کیونکہ بارڈر کے تو بات ہے نا تو یہ بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ ظاہر ہے کہ صرف تجارت کی بات نہیں ہے یہاں پر سیکیورٹی کی ایشیوز بھی ہیں اور وہ ہم سب جانتے ہیں پانی کا مسئلہ ظاہر ہے اگر سپلائے کا مسئلہ ہے اگر نائلی کا مسئلہ ہے وہ ایک الگ بات ہے لیکن اگر یہ ہے کہ سپلائے کی وہ جو ڈسٹریبیوشن پائپس ہیں ان کو بہتر کرنا ہے تو یہ تو وقت لگے گا یا ڈالنا ہے یا ڈالنا ہے یا منمت کرنی ہے تو اس میں تو وقت لگے گا تو کیا جب تک یہ چیز منمت اس کی پوری منمت نہیں ہوگی یا پائپ لائن نہیں لگیں گے آپ کا دھرنا جاری دائے گا نہیں میں نے تو میرے پورا ڈیمانڈ میں کبھی یہ نہیں لکھا ہوا ہے پائپ لائن کہا کہ جب تک پائپ لائن نہیں ہوگا تو میرا دھرنا جاری ہوگا اور نہ مذاکرات میں کبھی ہم نے کہا ہے کہ جب پائپ لائن لگا ہے بھئی پائپ لائن کا مسئلہ ہی نہیں ہے پائپ لائن کا ڈیمانڈ ہی ہم نے نہیں کی اور ہم یہ کہہ رہے ہیں ٹرالرز ہے ٹرالر مافیا ہے جو ہمارے معاش کے قاتل ہے ہمارے سمندری کی آیاتیات کے اس میں تو صوبہ حکومت بہبس ہے بارڈر امور پہ تو یہ بہبس ہے لیکن ٹرالوں کے مسئلے پہ کیسے بے بس ہیں نو سی تو ظاہر ہے بلوچستان گورنمنٹ ہی ایشو کرتی ہے نا نہیں یہ نو سی کس کی بلوچستان کے سمندر کو تاراج کرنے کا نو سی سندک حکومت جاری کرتا ہے نہیں تو پھر یہ سمندر کس کا ہے بلوچستان کا نہیں ہے نہیں بالکل ہے اور یہ یہ تو بہت عرصے سے یہ ہو رہا ہے جس کے بارے میں ایک خاصا لکھا بھی گیا ہے کہ یہ illegal fishing جو ہے کیونکہ سندھ کے جو سمندر ہے وہاں پہ شاید اب اتنی quality کی اچھی مشری نہیں ہے تو سارے ٹرالے جو ہیں وہ گوادر کی طرف جاتے ہیں اور وہاں سے fishing کر کے جن جالوں کی طرف آپ نے وہ کیا وہ ایسا ہی ہے تو مولانا صاحب یہ دھرنا کب تک جاری رہے گا دھرنا ہمارا ارادہ تو آج میرے جتنے شرکہ ہیں انہوں نے تو ایک سال کا ارادہ تو کیا ہے کہ ہم ایک سال تک بھی ہم بیٹھ سکتے ہیں ہاں پر تو جب تک ہمارے مطالبات گوھر نہیں ہوگی ہم تھک نہیں گئے ہم نہ تھکیں گے اور نہ ڈریں گے اور نہ ہم اٹھیں گے جب تک انشاءاللہ جو نائل صوبہ حکومت ہے انشاءاللہ ہم منوا کر کے ہی ہم درنا قتم کریں گے بہت بہت شکریہ مولانا صاحب ہم سے بات کا آئے انڈرسٹینڈ آپ کی میٹنگ بھی چل رہی ہیں ڈسٹرک ایڈمنیسریشن کے ساتھ خلال ایک وقفہ لیتے ہیں وقفہ بہت باپس ویلکم بیک اور گزشتہ ماہ کراچی کے علاقے ملیر میں جام ہاؤس جس کی ملکیت جو ہے پیپلز پارٹی کے ایمن نے جام کریم اور ایم ٹی اے جام اویس کی ہے وہاں پر ایک شخص نازم جوکیوں کو مبیانہ طور پر تشدد کر کے حلاق کیا گیا جس کے بعد پولیس نے مقدمہ درج کیا اور اس کے بعد جو ایم پی اے ہیں جام اویس ان کو حراست میں بھی لے لیا گیا کیس چل رہا ہے پہلے ان کو پولیس نمان میں دیا گیا پھر جیل کسٹڈی ہو گئی آج اس کی پھر ہیرنگ تھی آج ہمارے ساتھ اس مقدمے کے مدعی افضل جوکیوں موجود ہیں جو بھائی ہیں مقتول نازم جوکیوں کے تھوڑا درمیان میں خبریں بھی آئی تھی کہ آپ نے کوئی ایسی درخواست کی ہے کہ ایم میں نے جو ہے جام کریم جو ابھی تک مفرور ہیں آپ نے ان کا نام جو ہے ایف آئی آر سے نکالنے کے استدعہ کی ہے ایسی کوئی بات ہے؟ جی بالکل میں نے ایسی ان کی طرف سے جو میرے پاس آئے تھا نا پیغام کہ میں جو قتل ہوا اس میں میں ملوست نہیں ہوں میں ساکھ دیتا ہوں پران پاک کے تو اس طرف سے اس کی طرف سے میں نے یہ بلاتا باقی ایسی کوئی بات نہیں ہے نائی میں نے کسی کو یہاں سے نکال دیا ایسی کوئی بات نہیں ہے ٹھیک ہے اور آج جو کچھ عدالت میں ہوا آج جام عویس کو پولیس نے پیش نہیں کیا اور یہ کہا کہ وہ سندھ اسیمبلی سیشن میں تھے ایسا ہی ہوا؟ جی ہاں بالکل اس کو سندھ اسیمبلی کی طرف سے پروڈیکشن ملا تھا یہ پانچ جو ایکیوز ہیں وہ وہاں پہ پیش گئی اور یہ جام عویس نہیں تھا تو اس کو سندھ گورنمنٹ تو میرے ساتھ وہ کہہ رہے ہم آپ کے ساتھ کھڑیں ہیں لیکن میں افسوس کرتا ہوں ان کے اوپر کہ ایک ہمارے ساتھ سے کر رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں لیکن میں نیکیوز جام عویس اس کو بھی سپورٹ فل سپورٹ اس کو کر رہی ہے تو میں اس کی مضمت کرتا ہوں اور میں وزیرالہ سندھ کے اپیل کرتا ہوں کہ صرف اور اس کا پروڈیکشن سے نام نکالا جائے اور اس کو قطعی وہاں نام بلا جائے افزل آپ نے بیچ میں آپ کے کہنے کے اوپر جو تفتیشی افسر ہے وہ بھی بدلا گیا آپ کے کہنے کے مطابق جی آئی ٹی بھی بنائی گئی آپ کو اس دوران کوئی پریشر آیا ہے یا آپ کا اپنا خیال ہے کہ سندھ حکومت جو ہے وہ اس کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے ایم پی اے کو نہیں بلکل سندھ گورنمنٹ تو ہمارے پہلے سے جو ہمارے ساتھ ہے رابطہ کر رہی ہے اور ہمارا رینیٹیو بھی ہے ابھی اس وقت منسٹر ہمارے ایم پی کا سازی جو کے ساتھ ہو گئی ہم سے رابطے میں ہے بلکل تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی بھی سپورٹ ہو رہی ہے جامو ویس کی میں سمجھتا ہوں اس کی بھی سپورٹ جو ملزوں میں ان کے ساتھ وہ کھڑا ہونا چاہیے ان کو تو آپ کے آپ کو کوئی مطلب چلیں اگر پریشر نہ کہیں آپ کو کوئی ایسی پیشکش کی گئی ہے کہ آپ مفاہمت کر لیں بلکل پریشر تو میرے اوپر زیادہ ہی ہے اس وقت بھی ہے لیکن میں اس پریشر کو سائٹ بھی کرتا ہوں انشاءاللہ ڈٹ کے کھڑا ہوں میرے ساتھ میڈیا ہے پاکستان کے عوام کریے سن کی عوام با شہور ہے میرے ساتھ ہے انشاءاللہ مجھے انصاب ملے گا جو جائیٹی نہیں بنی ہے میں نے اپنی ٹوائس کے لیے وہ انشاءاللہ میرے ساتھ انصاب کرائے گی انشاءاللہ مجھے انصاب جو بائی کا قدرہ بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا اچھا آج نا پروڈکشن آرڈر پیش کیا تھا لیکن وہ شاید اسیمبلی گئے نہیں وہ نہیں پولیس نے تو کہتی ہے دیکھو کوٹ نہیں آئے نا کوٹ نہیں آئے اور پولیس نے کہا کہ جی کیونکہ پروڈکشن آرڈر سپیکر نے ایشو کیا ہے تو وہ وہیں اسیمبلی گئے ہیں اوکے کیونکہ جو اب میں بھی یہ آن ویکڑ بتا دوں کیونکہ جو ایک تو سندھ اسیمبلی کے ایم پی اے سے بات ہوئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم اسیمبلی سیشن میں موجود تھے اور میں ہو سکتا ہے نا ہاں یہ آمین یہ پوسیبلیٹی ہے سیشن میں سیشن بقاعدہ سیشن میں نہیں تھا ایک اور چیز بھی ہو سکتی ہے سپیکر صاحب تو خود دوران حراست دو سال انہوں نے یہی گزارے ہیں لیکن ایک اور چیز بھی ہو سکتی ہے نا اس کے ساتھ ساتھ آپ کبھی کبھی پروڈکشن آرڈر ایشو کر سکتے ہیں تاکہ آپ کوٹ آوائٹ کریں اس کا یہ ضروری مطلب نہیں ہے کہ وہ پروڈیوز ہو کر اسیمبلی گئے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے یہ ایک پوسیبیلیٹی اور یہ ایک لائکلی پوسیبیلیٹی ہے میری نظر میں کیونکہ اس طرح کا اگر کچھ ہوتا تو آپ کو بھی پتا ہے کہ یہ پھر ہر کیمرے پر ریکارڈ بھی ہوتا چاہے وہ سپیکر کی آوائے آتے ہوئے یا جاتے ہوئے تو اگر ان ساری چیزوں کو ہم وے کریں ساتھ ساتھ تو مجھے لگتا ہے کہ اگر بلکل ریپورٹ کیا گیا اور کورٹ میں نہیں ہے اور کورٹ میں اگر یہ پیشکش کی گئی ہے کہ جی سندھ پیش کیا بغاید ہے وہی وہی میں کہہ رہا ہے کہ اگر پروڈکشن آرڈر پیش کیا گیا ہے اور پیش کیا گیا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اسیمبلی میں تھے اچھا پروڈکشن آرڈر کیا ایک دل کے لیے ہوتا ہے یا کوئی ویلیڈیٹی ہوتی ہے سیشن کے لیے ہوتا ہے اچھا یہ پورے سیشن کے لیے ہوتا ہے یہ میمبر اسیمبلی چاہے وہ صوبائی ہو یا قومیوں اس کا استحقاق ہوتا ہے اور سپیکر کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ اگر بلانا چاہے تو بلا سکتا ہے اور ماضی میں ہم نے دیکھا ہے قومی اسیمبلی میں بھی ایسا ہوا ہے لیکن میں تھوڑا سا کنفیوز اس لیے ہوں کہ کورٹ میں وہ پیش ہوتے ہوئے یہ دلیل دینا کہ وہ اسیمبلی میں کورٹ کی حاضری لگانے میں تو کوئی ایسا وہ نہیں ہے وہ پولس کو لے کے آنا لیکن ظاہر ہے ایم پی ہے آپ کے لیے نہیں ہے نا حاضری بہرحال یہ اس کیس کی سماج جی